آدھ آپ میں ہوں سفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہ بلکل فری ہے اب ہم دکھا رہے ہیں پلواوا کی گھٹنا کے بدلے میں کی گئی کاروائی پاکستان کے بالا کوٹ میں بھارت کی سینہ نے جو کام انجام دیا ہے اس کے لیے اس کی جتنی تعریف کی جانی چاہیے تھی شاید نہیں ہوئی آج جے جے کار پردھان منتی نیرد موڈی کی ہو رہی ہے ہر طرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ موڈی مرد ہے موڈی کا سینہ 56 انچ کا ہے موڈی نے محمد کا کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ ہم یہ نہیں کہتے کہ موڈی کی تعریف نہیں کی جانی چاہیے واسطوں میں موڈی تعریف کے قابل ہے لیکن موڈی سے زیادہ تعریف کے قابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر موڈی کو شرے لینے کے لائق بنایا ہے جن لوگوں کا کام دیش کی رکشہ کرنے کا ہائے وے بتاتے ہیں کہ یہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیش کے پردھان منتی نے منٹوں میں یہ کام کروا دیا لیکن سچائی یہ ہے کہ بھارتی سینہ کو اس کام کے لیے ایک لمبا سمائے لگا ہوگا سینہ ہمیشہ تیار رہتی ہے اور یہ کام تب ہی سنبھو ہوتا ہے جب خفیت تنتر مضبوط ہو مغبروں کے پاس دشمن دیش کی پلپل کی خبر ہو ٹھکانوں کی پوری جانکاری ہو اگر صحیح جانکاری نہیں ہوگی تو جوانوں کا حوصلہ پسٹ ہو سکتا ہے ان کی واہواہی اور شاباسی ان کی نالائقی میں بدل جائے گی ان کی زندگی موت میں بدل جائے گی ہماری ائر فورس نے پاکستان میں جس طرح کی کاروائی کی ہے اس کے لیے اسے شاباشی دی جانی چاہیے لیکن خفیت اندک کے یوگدان کو بلائے نہیں جانا چاہیے اسے ائر فورس کے جوانوں سے زیادہ شاباشی دی جانی چاہیے کہ اس کی جانکاری اتنی پختہ تھی کہ نشانہ ایک دم سٹھیک لگا جہاں تک پردھان منتی نرین موڈی کی تعریف کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے وہ قابل تعریف ہیں لیکن یہ کام انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا شاید یہ کام وہ ابھی بھی نہیں کرتے لیکن پلواما کی گھٹنا کے بعد دیج بھر میں جس طرح ان کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی ایسے میں ایسی کاروائی کرنا ان کے لیے ضبوری ہو گیا تھا اگر وہ ابھی بھی ایسا نہیں کرتے تو شاید دیش کا بچہ بچہ پردھان منتی نرین موڈی کو وہ سب کہتا جو نہیں کہنا چاہیے دیش بھر میں موڈی کے خلاف دھرنا پردرشن اور ریلیاں نکل رہی تھی کیوں اس لیے کہ پاکستان کے خلاف کا روائی کرو لوگ پردھان منتی بننے سے پہلے والے موڈی کو تلاش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں پردھان منتی بننے والے نکم موڈی کی ضبورت نہیں ہے بلکہ دیش کو اس موڈی کی ضبورت ہے جو پردھان منتی بننے سے پہلے بے باگ بولتا تھا کہتا تھا کہ چار کی جگہ چالیس کا اثر چاہیے پاکستان کے خلاف کھل کر بولتا تھا اور پاکستان سے دو دو ہاتھ کرنے کی اور ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کرتا تھا آج جب موڈی نے ایسا کر دکھایا ہے تو دیشواسی موڈی کی جائے جائے کار کرنے لگے ہیں اس سے صاف ہو گیا ہے کہ موڈی کو دیش کی جنتہ کی آواز کو سننا چاہیے کیونکہ جنتہ نشپکش ہے موڈی کو بخوبی جاننا چاہیے کہ دیش کی جنتہ جن جن باتوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اس پر دھیان دینا چاہیے حالانکہ اب ان کے ہاتھ سے سمیں نکل چکا ہے چناؤ کا سمیں آ رہا ہے اب وعدوں سے کام نہیں چلنے والا پاکستان کے خلاف جو کاروائی کی گئی ہے شاید اس مدے کو چناؤ تک زندہ نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ادھر ادھر کی اتنی ساری باتیں سامنے آ جائیں گی جس سے اس کا شرح موڈی سرکار کو مل پائے گا ممکن نہیں لگتا پھر پاکستان سرکار بھی اپنے دیش کی جنتہ کو خوش کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے گی اس کا ابھی انتظار کرنا پڑے گا بہرحال آج جب دیش کی نشپکش جنتہ موڈی کی تعریف کر رہی ہے تو آر ایس ایس اس سے جڑے سنگٹن اور بھاجپا دیش بھر میں اس مدے کو لے کر موڈی کے پکش میں ماحول بنانے میں لگ گئے ہیں اس کا اثر چناؤوں میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ چناؤ بینہ دیری کیے کروائے جائیں اور اس میں بالا کوٹ پر کیے گئے حملے کا بڑھا چڑھا کر بنان کیا جائے تبھی موڈی کی جائے جائے کار ہوتی رہے گی اور دیش کی جنتہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں دیش کی باغ دور سہب سکتی ہے کیونکہ موڈی نے سوگند کھالی ہے کہ وہ دیش کو نہیں مٹنے دیں گے سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا سوگند مجھے ہے مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا میرا بچن ہے میرا بچن ہے بھارتماں کو میرا بچن ہے بھارتماں کو تیرا سیس جھکنے نہیں دوں گا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا جاگ رہا ہے دیش میرا جاگ رہا ہے دیش میرا ہر بھارتماسی جیتے گا جاگ رہا ہے دیش میرا ہر بھارتماسی جیتے گا سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا بہرحال دیش واسی اس کام کے لیے سب کو بدھائی دیتے ہیں انہیں بھی جنہوں نے پردے کے پیچھے رہ کر کام کیا اور انہیں بھی جنہوں نے جان کو ہتیلی پر لے کر کام کیا اور انہیں بھی جنہوں نے زبان ہلا کر کام کیا ایسا کام پردھان منتری نریند موڈی نے کیا ہے ان کی دیش بھر میں جائے جائے کار ہو رہی ہے